بہت سارے لوگ ہوں تو کھانے کا ایک آئیٹم کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو کچھ ملا اور کسی کو کچھ نہیں ملا زیادہ آپ ڈشے کر لیں گے تو یہی ہوگا اکثر ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ارے میاں ہمیں تو قواب ملے ہی نہیں میاں قور میں آ تو دور سے ہی دیکھنے کو ملا ہم تک دشائی نہیں حالانکہ کئی اور آئیٹم تھے جو انہوں نے کھائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سب کے لئے ایک جیسا کھانا بنوایا تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو پھر دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ سب لوگ اپنے آگے سے کھائیں ادھر ادھر ہاتھ نہ چلائیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو دوسروں کے آگے سے بوٹیاں اور دوسری چیزیں اٹھا اٹھا کر لوگ کھانے لگتے ہیں یہ تمیز کی بات نہیں ہے بتتمیزی کی بات ہے